اسلام علیکم امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت سیمپل سی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اس میں کسی قسم کی آج کوکنگ نہیں ہوگی آج ہم صرف ایک سیمپل سا میتھرڈ ہے اسے فالو کریں گے میں بنا رہی ہوں کورین لیمن سرپ ہم یوزیلی لیمن سرپ یا لیمن شربت وغیرہ جب بنا کر رکھتے ہیں تو ہم شگر سرپ تیار کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم لیمن جوز ایڈ کر دیتے ہیں بہت یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ میتھرڈ ہے ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلا اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جس طرح سے ہم جب بھی جیم جیلیز یا شربت وغیرہ گھر پر بنا کر رکھتے ہیں تو ہمیشہ اس کے جو جار یا باٹلز ہمیں یوز کرنی ہوتی ہیں اسے سٹیرلائز کیا جاتا ہے کوشش کیا کریں کہ اس طرح کی چیزیں جب بھی گھر پر بنا کر رکھیں تو انہیں گلاس باٹلز یا گلاس جارز کے اندر ہی پریزرب کیا کریں اور اسے گھر پر سٹیرلائز کرنے کا طریقہ بہت سمپل ہے پانی کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور اسے سٹوف سے ہٹا دیا ہے اور اس کے اندر جس جار میں مجھے یہ پریزرب بنا کر رکھنا ہے میں پانی کے اندر اسے ڈپ کر کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد آپ اسے ڈرائی کر لیجئے میں نے اسے سمپل کیچن ٹاول کے اوپر ہی ائر ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے بر اس کا دو اور آپشنز ہیں اگر آپ وہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو یا تو آپ اسے 30 سیکنڈز کے لیے مائکرو ویف کر لیجئے ادر وائز آپ اسے اوون پر بلکل سلو فلیم کے اوپر اوون کو گرم کر لیجئے اور اس کے اندر آدھے گھنٹے کے لیے آپ چھوڑ دیجئے اور اس طرح سے آپ کا جو جار ہے وہ بلکل کمپلیٹ ڈرائی ہو جائے گا اور یہ سٹیرلائز ہو جائے گا اور پھر آپ اس کے اندر کوئی بھی پریزرور رکھیں تو آپ کو ڈر نہیں کہ وہ خراب ہوگا جار کو میں نے ائر ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور اب میں لیمن کے کلیننگ کا کام کر رہی تھی میں نے تقریباً یہ آدھا کلو لیمو لیے ہیں یہ بڑے سائز کے لیمن آج کل بہت ایزلی مارکٹ میں آویلیبل ہے اب ہمیں اسے بہت اچھی طرح سے کلین کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے اس کے اوپر میٹھا سوڈا یا بیکنگ سوڈا سپرنکل کیا ہے اور اسے میں اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے رب کر رہی ہوں تاکہ اگر اس کے اوپر کوئی پیسٹسائیڈ ہیں کوئی جرمز ہیں تو وہ اس طرح سے اس سے ریموو ہو جائیں گے تمام لیمنز کو اس اچھی طرح سے بیکنگ سوڈا سے صاف کرنے کے بعد آپ اسے صاف پانی کے ساتھ اچھی طرح واش کر لیجئے تاکہ تمام سوڈا اس کے اوپر سے ہٹ جائے اس کے بعد ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا نمک سپرنکل کرنا ہے سمٹائمز جو بھی فروٹس یا ویجیٹیبلز ہمارکٹس لاتے ہیں اس کے اوپر ایک ویکس کی تھن لیئر لگی ہوئی ہوتی ہے تاکہ وہ لانگ لاسٹنگ ہو جائیں تو اس ویکس کو ریموو کرنے میں یہ ہمیں تھوڑا ہیلپ کرے گا نمک لگا کر بھی اسے اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے رب کر لیجئے تاکہ اس کے اوپر کوئی بھی جرم نہ رہے نہ ہی ویکس کی کوٹنگ رہے اچھی طرح سے رب کرنے کے بعد دوبارہ سے اسے صاف پانی کے ساتھ اچھی طرح سے واش کر لیجئے دو تین پانی سے اچھی طرح واش کرنے تاکہ سوڈا اور نمک بلکل اچھی طرح سے نکل جائے اور اسے پھر ڈرائی ہونے کے لئے چھوڑ لیجئے جب لیمن بلکل اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے تب ہمیں اس کے تھن سلائسز کٹ کرنے ہیں سلائسز کرتے ہوئے لیمن کا ٹاپ اور باٹم آپ ڈسکارڈ کر دیجئے گا اس کے بعد آپ تمام لیمن کو بہت تھن سلائسز میں کٹ کر لیجئے اور اگر ان کے اندر بیج موجود ہے تو پھر آپ اس کے بیج بھی نکال کر پھینک دیں میرے پاس جو لیمن آج موجود ہے اس میں بلکل بیج نہیں تھے اس وجہ سے میں صرف اس کے تھن سلائسز کٹ کر رہی ہوں اگر آپ نے بیج اس کے اندر چھوڑ دیا تو آپ کا جو لیمن صرف ہے وہ تھوڑا سا کڑوا ہو سکتا ہے اور کوشش کیجئے گا کہ لیمن بھی اس میں یوز کیے جائے اس کا جو چھلکا ہو وہ تھوڑا سا پتلا ہونا چاہیے کیونکہ اگر چھلکا موٹا ہوگا تو پھر اس کا بہت سٹرانگ فلیور آپ کے لیمن صرف میں آ جائے گا اور صرف تھوڑا سا بٹر ہو سکتا ہے تمام لیمن کو اسی طرح سے کٹ کر تیار کر لیجئے اس کے بعد میں نے اسے دوبارہ سے ایک دفعہ ویٹ کر لیا تھا کیونکہ میں نے اس کے ٹاپ آو باٹمز کو ریموف کیا تھا جتنا آپ کے پاس لیمن ہے آپ کو اتنی ہی کونٹیٹی میں چینی کی ضرورت پڑے گی جو ریگلر شگر ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں اسی چینی کا استعمال کریں گے ایکول کونٹیٹی میں لیمن اور شگر کی ہمیں ضرورت ہے تمام سلائسز کو بول میں شفٹ کرنے کے بعد اوپر سے آپ ویٹ کر کے شگر اس میں ایٹ کر دیجئے یا پھر اگر آپ سبزی والے سے آدھا کلو لیمن لے رہے ہیں تو پھر آپ آدھا کلو چینی اس کے اوپر ڈال دیجئے کیونکہ ٹاپ آو باٹم میں کوئی خاص اتنا ویٹ اس کا ریڈیوس نہیں ہوا تھا بول تھوڑے بڑے سائز کا لیجئے گا میں نے چھوٹا بول لیا تھا اس جان سے تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا مجھے اسے مکس کرنے میں لیمن اور شگر کو بہت اچھی طرح سے مکس کر کر کچھ دیر کے لیے ہمیں اسے ایسے ہی روم ٹیمپریچر پر چھوڑ دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ آدھے گھنٹے کے بعد جب آپ نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے تو جو آپ نے شگر اس میں ایٹ کی ہے وہ ڈیزولو ہونا شروع ہو جائے گی اور بیس میں آپ کو شگر سرپ یا لیمن سرپ تیار ہوتا وہ نظر آئے گا تو میں نے اسے اچھی طرح سے شیک کر کر مکس کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اسے 30 منٹ کے لیے چھوڑ دیا ہے بس 30 منٹ کے بعد اب آپ اسے سٹیرلائز کیے ہوئے جار کے اندر پہلے لیمن کی لیئر لگا دیجئے اور اسے جار کو پورا ٹاپ تک مت بھرئے گا اس میں تھوڑی سی اسپیس رہنی چاہیے لیمن سے بھرنے کے بعد اس کے اوپر آپ جو بھی بیس کے اندر شگر صرف تیار ہو رہا ہے وہ اس کے اوپر ڈالیے اور اگر آپ کے پاس لگ رہا ہے آپ کو کہ شگر پوری ڈیزولڈ نہیں ہوئی ہے سوفٹ سی شگر اس میں موجود ہے بیس میں تو وہ سوفٹ شگر بھی آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اور کوشش کی جگہ کے بڑے سائز کا ایک جار تیار نہ کریں چھوٹے چھوٹے سائز کے دو تین جار اس سے پرپیر کر لیجئے تمام جارز کو پرپیر کرنے کے بعد آپ انہیں آپ تین دن کے لیے ریسٹ دیں گے فرسٹ جے آپ ان جارز کو ایسے ہی کسی کیبنٹ میں رکھ دیجئے کول ڈرائی پلیس کے اوپر فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی اسے سن لائٹ میں رکھنا ہے اور سیکنڈ ڈے آپ دیکھیں گے کہ جار ہاف وے تک سرپ سے فل ہو چکا ہے آپ سیکنڈ ڈے اسے اپ سائیڈ ڈاؤن کر کر رکھ دیجئے تاکہ نیچے جتنے ڈرائی لیمن تھے وہ بھی اس کے اندر اچھی طرح سے سوک ہو جائیں اور شگر جتنی بھی بیس میں بیٹی ہوگی وہ دوبارہ سے اس کے اندر ڈیزولو ہو جائے گی تھرڈ دے دوبارہ سے اس کی پوزیشن سیدھے کر لیجئے اور فورت دے یہ بلکل بھی بلکل ریڈی ہیں یوز کرنے کے لئے اس کے بعد آپ اسے چاہے تو فریج میں رکھیں یا پھر روم ٹیمپریچر اس کے لئے بھی وہی پرکوشنز ہیں جو ہم گھر میں نارملی چٹنی اور اچار کے لئے یوز کرتے ہیں مطلب اس میں آپ کو ریپیٹیڈ سپون نہیں ڈالنا ہے صاف سپون یوز کرنا ہے جار کو کوشش کر کے کلین رکھئے گا بس اسے آپ کسی بھی طرح کے ہاٹ یا کول بیبریج جہاں آپ کو لیمن سرپ کی یا لیمن جوز کی ضرورت ہے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں چاہے آپ اسے بلک ٹی یا گرین ٹی میں ایڈ کر کر کنزیوم کریں یا پھر آپ اس کے کوئی بھی شربت اس بنا سکتے ہیں سمپل لیمنیٹ بنا دیجئے سوڈا رال دیجئے لیمکا سوڈا تیار کر لیجئے منٹ مارگریٹا بنا لیجئے چوائسز انلیمٹڈ ہیں میں نے یہاں پر بلک ٹی کے ساتھ آپ کو سرف کر کر دکھایا ہے اس کے علاوہ گلاس میں میں نے کچھ منٹ لیوز اور لیمن سلائسز ایڈ کیا ہے ساتھ ہی اس کا سیرپ ایڈ کیا ہے آئس کیوبز ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر وائٹ سوفٹ ڈرنگ ایڈ کر دی تھی آپ چاہیں تو اس کے اوپر لیمکا کا جو سپیشل مسالہ ہوتا ہے وہ بھی سپرنگل کر سکتے ہیں مسالے کی ویڈیو میرے چینل پر آلڑی موجود ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں بہت مزیدار کورین لیمن صرف تیار ہوا ہے اسے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس طرح سے لیمن سلائسز جب آپ ڈرنگس میں سورپ کرتے ہیں تو وہ دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر کومنٹ کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ